امجی نیوز جھوڑنے کی پرتی جاگرد کرنے کے ادیش سے ڈھال بھوم انومندل پر آدیکاری نے روانہ کیا چاد رکھتا رات جب شیطور کے جبلیباد میں منچلوں کے اشلیل حرکتوں پر گرا پولیس کا گاز کئیوں کو پولیس نے دیچے تاؤنی وہیں کان پکڑ کرایا اٹھا بیٹھا چانلیل انومندل کے کپالی شیط کے لوگ نے تہشت میں کیونکہ بجلے بیباد کے کارڑ انہیں نہیں آ رہی ہے راتوں کو چائے والے کے گھر پہنچا تقریبا چار کروڑ کا بجلے بل اب خبر بستار سے ایک طرف جہاں سوچ بھارت سروکشن میں جمشت پور کو اب بل لانے کے لیے جمشت پور کے تینوں نکائیوں دوارہ سوچتہ سے جڑے کئی دعوے کیش آ رہے ہیں لیکن جمشت پور اکشیز ویباد اس بیچ سروکشن چین کتھاب راج سرکار کو دھوکہ دینے کا کارے کر رہی ہے جمشت پور پشن ویدان سبھا علاقے میں کئی بست علاقوں میں کشرو کامبار لگا ہوا ہے لیکن اکشیز ویباد دعویٰ کر رہی ہے کہ شہر سمپون سوچ ہے دیکھئے ایم جنیوز کے لیے سمیت کمار کی یہ خاص رپورٹ یہ علاقے ہیں جمشت پور پشن ویدان سبھا کے بستیوں کا کہنے کو تو یہ علاقے پوش علاقوں میں شمار ہے لیکن یہاں پستیت یہ بستیاں اپنے آپ میں سوچتہ پر دار لگا رہی ہے قدمہ شیدر مستیت رام جنم نگر بھاٹیا بستی شاستری نگر آدھی کئی ایسی بستیاں ہیں جہاں کشرو کا امبار لگنا عام بات ہے کارن یہ ہے کہ یہاں سے کشرو کا اٹھاؤ ہوتا ہی نہیں اس کارن سے یہاں کشرو کا پہاڑ بنتے جا رہا ہے ساتھی یہاں کے نالیوں کا حال بھی کافی بکتر ہے نالیوں کا گندہ پانی اپسر علاقوں میں بہتے رہتا ہے اور اس سے یہاں بیماریاں فیل رہی ہیں دیکھیں کتنا گندگی ہے پانی رکھیا سام کٹے میں اتنا مچھر کرتا ہے آپ دیکھیں سامنے میں گھر ہے ہم کئی سے بیٹ کو کھانا ہونا کھاتے پانی پاس نہیں ہو رہا ہے ملہ مسین بھی نہیں آتا ہے پانی پاس نہیں ہوتا ہے دوسری اور یہاں کے ستھانیے سبھاشپا نیتا کا کہنا ہے دیش کے پردھان منٹری سوچتہ کے لیے لاکھوں لاکھ خرش کر رہے ہیں تاکہ دیش سوچ ہو سکے لیکن سرکاری ویبھاگیوں نے چونہ لگانے اور دھوکہ دینے پر تلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کیا موکھے چوک چوراہوں میں صفائی دیکھ رہی ہے لیکن واسطوکتہ کچھ اور ہی ہے ہمارے نرندر موڈی بہرحال واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں ایک طرف دیش کے پردھان منٹری تتھا رواجہ سرکار دوارہ ورہت روپ سے سوچتہ کے لیے اتنے پیسے خرش کیے جا رہے ہیں وہیں سرکاری ویبھاگ دوارہ ہی انہیں چونہ لگایا جا رہا ہے ایسے میں جنتا جائے تو کہاں جائے پوروے سمپمزلے کے گرامڑ علاقوں میں لوگوں میں مدان تتھا مدداتا سوچی میں نام چھوڑوانی کے پردی جاگرکتہ لانے ہیتھو زلہ پرشاسن کے دوارہ جاگرکتہ رتھ تیار کیا گیا ہے اس جاگرکتہ رتھ کو بدوار کو دھالبوم انومنڈل پدادی کاری نے ہری چھنڈی دکھا کر روانہ کیا راج سرکار لگاتار ہی کوشش کر رہی ہے کہ راج میں کوئی بھی اٹھارہ ورش کے اوپر کے ویکتی مدان سے اچھوڑے نہ رہ جائے اس کے لیے مدداتا سوچی میں نامنکت کروانا سب سے مہتوپون ہے اس کے پردی لوگوں میں جاگرکتہ لانے ہیتھو ان رتھوں کو روانہ کیا گیا خاص کر گرامڑ علاقوں میں اب بھی مدان کے پرتی لوگوں میں جاگرکتہ لانے کی ضرورت ہے کیونکہ عام آدمی مدان کر اپنے دیش کے وکاس کا بھاگیدار بن سکتے ہیں بدوار کو ان رتھوں کو دھالبوم انومنڈل پدادی کاری نے ہری چھنڈی دکھا کر روانہ کیا ان رتھوں میں بڑا ایلیٹی سکرین لگایا گیا ہے جس میں مدان سے جڑے درشوں کو لوگوں کو دکھایا جائے گا اور اس کے مادیم سے لوگوں میں جاگرکتہ لانے کا پریاز کیا جائے گا پچھے شنگری کو راشتیہ مدداتا ڈیوز ہے اور اس کے پوروے ان رتھوں کو ویبھن علاقوں میں جاگرکتہ ہیتھو بھی جا گیا یہ ریشنل ووٹرز ڈی کل ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے اوکیزن پر پری ریشنل ووٹرز ڈی اکٹیویٹی کے طور پر یہ اویرنیس جمشت پور کے جبلے پارک میں بڑھتے اشلیل حرکت پر پولیس نے آج کاروائی کی یہاں بارک میں کئی نابالک پریمی جوڑوں کو اشلیل حرکت کرتے پولیس نے پکڑا وہیں پولیس نے کئی پریمی جوڑوں کو چتابنی دے کر چھوڑ دیا تو کئی پریمی جوڑوں کو کام پکڑ کر اٹھک پیٹھک بھی کرایا بشو پتھانا برباری شوئی نیواز کے نیتریتروں میں یہ کاروائی کی گئی وہیں اس دہران وہاں سے پار ہو رہے اس ایس پی آنکٹی میتھو بھی وہاں پہنچ گئے آپ کو بتا دے کہ ان دنوں جبلے پارک کے پبلک سپوٹ میں اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پارک میں گھومنے آئے بزرگ لوگ اس طرح کے حرکت کو دیکھ کر شرم سار ہو جاتے ہیں جس کے شکایت کئی بار پولیس سے کی گئی وہیں سکول اور کالیجوں کے چاتر چاترائی یہاں کر اس طرح کی حرکت کیا کرتے ہیں ساراکلا خرسوا زلے کے چانڈل انو منڈل کے کپالی شیطر میں لوگ ان دنوں دہشت میں جی رہے ہیں کارن ہے یہاں کے لوگوں پر بجلی ویبھا کہہر برپا رہی ہے ویسے دہشت ہو بھی کیوں نہ جب ایک چائے بیشنے والے کے گھر میں بجلی کا بل تین کروڑ چوراسی لاکھ کا ہو ساراکلا کے کپالی شیطر میں ان دنوں بجلی ویبھا کہہر برپا رہی ہے ایک چائے بیشنے والے جیکی احمد کو تین کروڑ چوراسی لاکھ انٹھاون روپے کا بل بھیجا گیا ہے تو اس علاقے کے رکسانہ کو ایک لاکھ کا شبیر کو دو لاکھ کا بجلی بل آیا ہے ویسے اس علاقے میں تقریباً بیس پریوار ایسے ہیں جن کو ایک لاکھ سے دو لاکھ کا بجلی بل بھیجا گیا ہے کپالی تازنگر کے رہنے والے جیکی احمد کا دو کمرے کا مکان ہے جس میں پتنی تتھا دو بچے اور ماتا پتا کے ساتھ وے رہتے ہیں ان کے گھر میں سو ووٹ کا تین بل بل چلتا ہے جیکی احمد ٹھیلے پر چائے کی دکان لگاتے ہیں اور بہ مشکل اپنے اور اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں ان کا اس مہینے کا بجلے بل آیا ہے تین کروڑ چوروہاسی لاکھ انٹھاون روپے وہی ان کا پورا پریوار اتنے بل سے کافی جرا ہوا ہے بل دے کر ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ خود کوشی ہی کر لے کم سے کم قبر میں تو شانت ملے گی معاملہ یہ ہے کہ ہمرا اس سے پہلے جو بل آیا تھا میرا کس جس کا بل تین سو یا چار سو یہ بجلی بل گئی تھا دو مہینہ تین مہینہ ہو گیا تین چار مہینہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا تیسرا مہینہ آیا بل چیک کیا بل چیک کر کے ہم کو بل دیا نہیں ٹھیک ہے ہم بل مانگتے رہے بل نہیں دیا بل آپ کا بہت ہو گیا آپ کا تو کیس ہو گا یہ ہو گا وہ ہو گا پلانا ہو گیا تو اس میں چکر ایلو کا یہ تھا سر کی ہم کو کچھ پیسہ دے دے تاکہ ہم ادھر در کر کے اس کا ہم کام ختم کر دیں لیکن رہا سوال کی میرے پاس ہم اتنا بڑا آدمی ہیں بیرال ماملے پر جب ویبھا کے جین سے جاننے کا پریاس کیا گیا تو انہوں نے حیرانی جتاتے ہوئے اسے یانترک گڑگڑی قرار دی اور وہ بھکتاؤں کو سیم سے کام لینے کی نصیحت دی ساتھی انہوں نے بچولیوں سے ساودھانت رہنے کی باتیں کہیں آپ کو بتا دے کہ بل میں گڑھ بڑیوں کو سدھانے کے اوش میں ویبھاگی ادھیکاریوں کے ساتھ سانٹ گھاٹ کر دلالوں کا گروہ اندنوں سکریے ہے اور لوگوں کو بھے دکھا کر موٹی بھے دکھنے کی میڈے دکانوں سے یہ ابھیان سیرپ پردشان سٹریٹ اور لوگوں کو ان کے بیدان انترگت ساریہ میں آج سے کیا گیا ہے ان کو بڑھایا گیا ہے ان کو بڑھایا گیا ہے اب پورے انڈیا میں کہیں پر بھی اگر دیپارٹمنٹ اوپ انکومیشن تکنلوجی کوئی کام اگر ہے تو وہ اس بیٹیو کو بھی کام دے گی اور پر جوب پر ان کو کچھ راشی ملے گی جس سے کی لوگوں کا پر منج جو انکم اس پر بڑھا اتری ہو اس کے علاوہ پیسنگ کمپیٹر کورس اس کے علاوہ پرگیا کینگ کے جتنی سرویسز وہ بھی یہاں ہو سرائی کلہ زلے میں ستھت برسام انڈا سٹیڈیم میں گنتنتر دیوست سمارو کا مکھے کاری کرم ہونا ہے آج عالی ادھکاریوں کے اپستتی میں جوانوں نے پریٹ کا بھی سرائی کلہ زلے کے برسام انڈا سٹیڈیم میں 26 جنوری یعنی ریپبلک جی کا مکھے کاری گرم آئیو جت ہونا ہے آج پولس کے جوان انسویسی کیاڈرٹس ریف تتھا سکولی بچوں نے یہاں پریٹ کا بھی آئیوک جا رہی ہے مہین گنٹ انترو دیوست کے دن سورک شاہ کے چاک چاہ بن فیوست اپنا ایچ آئیں گے چپپے چپپے پر پولیس جوانوں کی تیناتی رہے گی آدھت پول نکاح شیط میں سوچتا کو لے کر بہتر رینگ حسل کرنے کے ادیشی سے زلے کے اپایوک نے بطوار کو door to door کیمپنگ کیا آدھت پور نکاح شیط کو سوچتا میں بہتر رینگ حاصل ہو اسے کو لے کر زلے کے اپایوک چھوڑی رمجن نے لوگوں سے اپیل کی اس دوران انہوں نے door to door کیمپنگ چلایا تتھا جنتہ کو جادرت کرنے کا کام کیا جانتہ سے فیڈبیک لیا جا اتنا شہر کو کام کرنا جاؤ صاف سپائی کھا کھوڑا دان لگانا الگ الگ گھلا اور سکھا کچھلا گھلا سارا کاروائی کی جا رہے جو مین امرو کا مین فوکس یہ ہے جنتہ کا فیڈبیک جنتہ کا فیڈبیک میں 1000 مارکس دیے جمشت پور کے کرم سٹی کالیج میں سپرش سنگستہ کے دوارہ 17 کارکرم کا آیو جن کیا گیا جس میں چھاتر چھاتر آئے ویبھن پرتی یوگیت آئے اپنی پرتی بھا کو دکھاتے نظر آئے سات چیست کرم سٹی کالیج میں سپرش سنگستہ کے دوارہ ستر کارکرم چھاتر اپنی پرتی بھا دکھا رہے ہیں ویس آس پر میڈیا سے بات کرتے بھی کالیج کے شکشک نے کہا کہ پچھلے کئی ورشوں سے کالیج کے دوارہ چھاتر چھاتر کو ایک منش پردان کرنے کے ادیش ستر رنگ کارکرم کا یو جل کیا جاتا ہے جس کے تحت آج رنگ گولی ایم سانس کرتے کارکرم کے ماد سے چھاتر چھاتر کی پرتی کو نکھار کر منش پردان کرنے کا پرہیاز کیا جاتا ہے جمش پر میں کولھان یونیورسٹی کے دوارہ انسیسی کے چھاتر چھاتر کے لیے دس دیو سی پرشکشن شویر شویر کا یونیورسٹی کے دوارہ کیا گیا جس میں کولھان کے ویبن کولیجوں سے چار سو چالیس انسیسی کے چھاتر چھاتر آئیں بھاگ لے رہے ہیں اس دس دیو سی پرشکشن شویر میں آرمی کے جوانوں کے دوارہ سینہ میں استعمال ہونے ختھیاروں کے بارے میں نیجان جانکاری دی جائے گی اس کے علاوے پراغ دکابدہ ایو من سمسیوں سے نبتنی کا بھی گر انہیں سکھایا جائے گا ادھگاتن سطر میں آرمی کی کمانڈر دیو سنگھ کے علاوے آرمی کے کئی جوان ایو من سی سی کے ادھکاری اپس دیتھے آگامی ستتائیس جنوری کو جمشد پور کے مانگو خنوان مندر پراغ میں برام مہا سم ملن کا یو جن کیا جا رہا ہے جس میں سماج کے کئی بدھی جوی شرکت کریں گے اس آشی کی جانکاری ایک وارتہ کے دوران اکھل بھارتی برام سنگ کے سدسیوں نے دی سنگ کے اس آدھونی کی یو میں برام سماج کے یوبا ورغ اپنے مہت کو بھول کر آدھونی کی کرن میں چلے گئے ہیں اور اپنے سنسکاروں کو بھولتے جا رہے ہیں کسی بھی سماج کے نرمان اور سشکتی کرن میں یوبا ورغ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور برام سماج بڑا مندیر کے اوپر پرانگن میں ہوگا اور نیچے پرانگن میں پرساد بھولترن کی بھولتا رہے ہیں جو ہماری یو برام سماج کی یو پیڑی ابھی بھٹک رہی ہے ویبین مانے تقنیقی سوچنا اور آدھونی کے رہن سائن کے آدھار پر اس کو ہم لوگ منج پر لانا چاہ رہے ہیں جاگرو کرنا چاہ رہے ہیں دیش کے پرتی سماج کے پرتی اور اپنی جمشت پر آگامی 28 جنوری کو واشق محصب منایا چاہے جس کے مانجیم سے سماج کے اتھان میں اپنی اہم بھومی کا نبھا چکے لوگوں کو سمانت کرنے کا کاری بھی لوگوں کا جتان ہوگا اس دوران کئی الگ الگ کاری کرموں کا بھی آیو جن کیا جائے جس میں بچوں کے بیش ویبھرنس پر دھائیں آیو جت کی جائے گی وہیں سماج ہت میں کارے کر رہے لوگوں تدھا بہتر پردشن کرنے والے چھاتروں کو بھی سمانت کیا جائے گا کاری کرم کے دوران سماج کے کئی بدھی žیویوں کے دوران سماج کے اتھان پر وچار ومش کیا جائے گا ہماری ساتھ لگاتار چڑھے رہنے کے لئے آپ ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں